افغانستان میں امید اور تبدیلی کی خوشبون نمودار ہوئی ہے کوشتفہ کنال منصوبے کا فہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے جو قوم کی مستقبل کے طرف ایک اہم قدم ہے کوشتفہ کنال ایک اسٹریٹیک منصوبہ ہے جو افغانستان میں ابھی وسائل کی انتظام کے لیے نیزائن کیا گیا ہے یہ منصوبہ جس کا پچاس قبل تصور کیا گیا تھا اور بالآخر طالبان حکومت نے اسے عملی جامع پہنا دیا ہے نہر کا پہلا مرحلہ 108 کلومیٹر طویل مقررہ وقت سے پہلے مکمل کیا گیا جس سے افغان انجنئر اور کارکروں کی لگن اور لچک دکائی دیتی ہے اس کامیابی کے لیے قوم کی غیر متزلزل جذبے کو ظاہر کرتے ہوئے تیز گرمی اور چیلنجنگ پر قابو پارنے کی ضرورت ہے پہلے مرحلے کے رپتار کے ساتھ کوشتفہ کنال منصوبہ اب اپنے دوسرے ملحرے پر شروع ہو رہا ہے یہ 170 کلومیٹر کی توسیح دریائی ام و دریاء کا زندگی بخش پانی فاراب اور جوز جان صبح تک لے آئے گا کوشتے پہ تنار صرف ایک اپاجی کے منصوبے سے زیادہ ہے یہ قومی ترقی اور خودکفالت کی علامت ہے اس منصوبے سے چھ لاکھ اکڑ کے بنجر زمین کو زنخیر زمینوں میں بدل دیا جائے گا کسانوں کو با اختیار بنانے اور ذریع فیدوار میں اضافے کی امید ہے یہ منصوبہ اپنے چیلنجوں کے بغیر نہیں رہا وسیعیشیا کی پڑوسیم مالک پانی کی حقوم کے اوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے ہم طالبان حکومت ابو دریاء کی ابی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے اپنے حق پر زور دیتی ہے کوشتفہ کنال منصوبے کی مالی آنات درونی آمدلی اور کوئلے جیسے قدریتی وسائل کی فروغ سے کی جا رہی ہے یہ نقطہ نظر خود ان احساری اور فائدار ترقی کے لیے حکومت کی عظم کو ظاہر کرتا ہے کوشتفہ کنال کے منصوبے نے اب غانم عوام کو متحدد کیا مزگار کے مواقع فائدہ کیے یہ صرف ایک نہر نہیں ہے یہ امید تبدیلی اور اوغانستان کی روشن مستقبل کی علامت ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کوئی ویڈیو اچھ لے گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں اس طرح کی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے اللہ حافظ